ہسکیل تیسوں باب اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد نبوت کر اور کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چلا کر کہو افسوس اس روز پر اس لیے کہ وہ روز قریب ہے ہاں خداوند کا روز یعنی بادلوں کا روز قریب ہے وہ قوموں کی سزا کا وقت ہوگا کیونکہ تلوار مصر پر آئے گی اور جب لوگ مصر میں قتل ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے اور اس کی بنیادیں برباد کی جائیں گی تو اہلِ کوش سخت درد میں مبتلا ہوں گے کوش اور فوت اور لود تمام ملے جلے لوگ اور کوب اور اس سرزمین کے رہنے والے جنہوں نے معاہدہ کیا ہے ان کے ساتھ تلوار سے قتل ہوں گے خداوند یوں فرماتا ہے کہ مصر کے مددگار گر جائیں گے اور اس کے زور کا گھومند جاتا رہے گا مجدال سے اسوان تک وہ اس میں تلوار سے قتل ہوں گے خداوند خدا فرماتا ہے اور وہ ویران ملکوں کے ساتھ ویران ہوں گے اور اس کے شہر اجڑے شہروں کے ساتھ اجاد رہیں گے اور جب میں مصر میں آگ بھڑکاؤں گا اور اس کے سب مددگار ہلاک کیے جائیں گے تو وہ معلوم کریں گے کہ خداوند میں ہوں اس روز بہت سے ایلچی جہازوں پر سوار ہو کر میری طرف سے روانہ ہوں گے کہ غافل کوشیوں کو ڈرائیں اور وہ سخت درد میں مبتلا ہوں گے جیسے مصر کی سزا کے وقت کیونکہ دیکھ وہ روز آتا ہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں مصر کے امبوا کو شاہ بابل نبکت ذر کے ہاتھ سے نیستو نابود کر دوں گا وہ اور اس کے ساتھ اس کے لوگ جو قوموں میں حیبتناک ہیں ملک اجادنے کو بھیجے جائیں گے اور وہ مصر پر تلوار کھینچیں گے اور ملک کو مقتولوں سے بھر دیں گے اور میں ندیوں کو سکھا دوں گا اور ملک کو شریروں کے ہاتھ بیچوں گا اور میں اس سرزمین کو اور اس کی تمام معموری کو اجنبیوں کے ہاتھ سے ویران کروں گا میں خداوند نے فرمایا ہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بتوں کو بھی نیستو نابود کروں گا اور نوف میں سے مورتوں کو مٹا ڈالوں گا اور آئندہ کو ملک مصر سے کوئی بادشاہ برپا نہ ہوگا اور میں ملک مصر میں دہشت ڈال دوں گا اور فتروز کو ویران کروں گا اور زون میں آگ بھڑکاؤں گا اور نو پر فتوہ دوں گا اور میں سین پر جو مصر کا قلعہ ہے اپنا کہر نازل کروں گا اور نو کے امبوا کو کاٹ ڈالوں گا اور میں مصر میں آگ لگا دوں گا سین کو سخت درد ہوگا اور نو میں رکھنے ہو جائیں گے اور نوف پر ہر روز مصیبت ہوگی آن اور فی بست کے جوان تلوار سے قتل ہوں گے اور یہ دونوں بستیاں اسیری میں جائیں گی اور تحفخیس میں بھی دن اندھیرہ ہوگا جس وقت میں وہاں مصر کے جوانوں کو توڑوں گا اور اس کی قوت کی شوقت مٹ جائے گی اور اس پر گھٹا اچھا جائے گی اور اس کی بیٹیاں اسیر ہو کر جائیں گی اسی طرح سے مصر کو سزا دوں گا اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں گیارمے برس کے پہلے مہینے کی ساتھویں تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد میں نے شاہ مصر فیراؤن کا بازو توڑا اور دیکھ وہ باندھا نہیں گیا دوا لگا کر اس پر پٹیاں نہ کسی گئیں کہ تلوار پکڑنے کے لیے مضبوط ہو اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شاہ مصر فیراؤن کا مخالف ہوں اور اس کے بازووں کو یعنی مضبوط اور ٹوٹے کو توڑوں گا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گرا دوں گا اور مصریوں کو قوموں میں پراغندہ اور ممالک میں تتر بتر کروں گا اور میں شاہ بابل کے بازووں کو قوت بکشوں گا اور اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں دوں گا لیکن فیراؤن کے بازووں کو توڑوں گا اور وہ اس کے آگے اس گھائل کی مانند جو مرنے پر ہو آہیں مارے گا ہاں شاہ بابل کے بازووں کو سہارا دوں گا اور فیراؤن کے بازو گر جائیں گے اور جب میں اپنی تلوار شاہ بابل کے ہاتھ میں دوں گا اور وہ اس کو ملک مصر پر چلائے گا تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں اور میں مصریوں کو قوموں میں پراغندہ اور ممالک میں تتر بتر کر دوں گا اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں موسیقی موسیقی